میں میلاد النبی کی تاریخ پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کس کی پوری تاریخ کیا اس کا وجود کب سے ہوا اور مسلمانوں میں یہ چیز کب آئی کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے کہ شیخ نے بکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا بعد میں یہ چیز مسلمانوں میں یہ اس حمل کا رواج ہوا ہے تو کب سے ہوا ہے اس کی مختصرم تاریخ دیکھتے ہیں دیکھیں اس حوالے سے چار باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ اس کی ایجاد کس نے کیا اس کو مسلمانوں میں سب سے پہلے کس نے کیا پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ پہلی بات یہ کہ اس کی ایجاد کرنے والے کون لوگ ہیں دوسری بات کہ مسلمانوں میں اس کو بڑھاوا دینے والے رائج کرنے والے کون لوگ ہیں کس نے کیا اور تیسری بات مالی اعتبار سے اس کا سپورٹ کس نے کیا اور چوتھی بات یہ کہ علمی اعتبار سے اس کا سپورٹ کس نے کیا تو چار طرح کے لوگوں کا نام ملتا ہے ایک وہ جس نے ایجاد کیا دوسرا وہ جس نے مسلمانوں میں اس کو رائز کیا تیسرا وہ جس نے مالی سپورٹ کیا چوتھا وہ جس نے علمی سپورٹ کیا اور بعد میں فقودی دنیا میں اچھی فیل گئی تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی ایجاد کس نے کی تو چوتھی صدی ہجری میں چوتھی صدی ہجری کے ایک علیہ کی نصف آخیر میں جو فاطمی خلفہ تھے مصر میں فاطمی خلفہ تو پوری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادل کے بعد ان کے دور تک پوری دنیا میں کبھی بھی یہ چیز نہیں مرائی گی یعنی عید ملاد النبی کے نام سے کوئی چیز نہیں تھی پوری دنیا میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا سب سے پہلے اگر کسی شخص نے یہ کام کیا ہے تو وہ مصر کے فاطمی خلفہ تھے ان کا جو دور ہے وہ تین سو باسٹھ ہجری سے تین سو پانسو سنسٹھ ہجری کا ہے یعنی ان کا دور شروع ہوتا ہے چوتھی صدی ہجری کے نصف اخیر سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے نصف اخیر کے بعد ہی اس کی شروعات ہوئی ہے اس سے پہلے چونکہ یہ لوگ نہیں تھے وہاں پر اس لیے اس کا کوئی اجور نہیں تھا تو ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے چوتھی سدھی ہجری چوتھی سدھی ہجری کی نصف کی یعنی ہم چوتھی سدھی ہجری کہہ لیں کہ چوتھی سدھی ہجری میں اس کی ایجاد ہوئی ہے اب اس کا حوالہ کیا ہے نعنی جو ہم یہ کہہ رہے ہیں اصل میں دیکھیں بعض کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ اس کی ایجاد چھٹھی صدی حجری میں ہوئی ہے یعنی چھ سو سال کے بعد یہ بھی بہت ساری کتابوں ملے گا عربی کتابوں میں بھی اور اردو کتابوں میں بھی لیکن یہ بات بہت کم جگہ پہ لکھی ہوئی ہے ایک جس سے مشہور کتاب ہے وہاں پہ بھی یہ بات ملے گی تو بہت سارے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے اور اب یہ بات عام بھی ہوتی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے ایجاد کیا وہ فاتمی خلفہ تھے تو فاتمی خلفہ نے سب سے پہلے ایجاد کی اس چیز کا حوالہ کیا ہے تو کئی کتابوں میں اس کا ذکر اس میں سے ایک کتاب ہے مقریزی کی الخطط المقریزیہ جل ایک صفحہ چار سو پنچاند ہے اس میں تقید دین مقریزی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ وَقَانِ الْخُلْفَاءِ الْفَاتِمِئِينَ فِي تُولِسَانَتِ آیَاتِ وَمَوَاسِمُ کی فاتمی جو خلفہ تھے تو پورے سال میں ان کے ہاں کئی طرح کی رسمیں ہوا کرتی تھیں کئی طرح کی محفلیں ہوا کرتی تھیں تو پھر انہوں نے گنانہ شروع کیا کہا وَيَّا مَوْسِمُ وَرَأَسِسْسَنَ مَوْسِمُ وَأَوَّلِ الْعَامِ یعنی سال ختم ہوتا تھا تو بھی سال شروع ہوتا تھا تو بھی وَيَوْمَ آشُورَہِ آشُورَہِ کے دن بھی کچھ ہوتا تھا وَمَوْلِدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَوْلِدِ النَّبِي یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یومِ پیدائش پر بھی یہ لوگ کوئی رسم کرتے تھے کوئی جشن یا کوئی کہہ لیجیے کوئی تیوہا کوئی عید مناتے تھے تو یہ حوالہ ہے امام مقریضی اور مقریضی وہ ہیں جو فاطمی خلفہ کا کافی سپورٹ بھی کرتے ہیں بعض رحاث سے تو اس لئے ان کا حوالہ بہت ہی اہم ہے یہ ان کے بارے میں یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک کام کیا ہے تو یہ ہو گیا حوالہ کہ فاطمی خلفہ نے اس کی ایجاد کی اب فاطمی خلفہ کون تھے اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو بہت ہی خطرناک حقائق آپ کے سامنے آئیں گے بھئی امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کو مسلمانی نہیں مانتے اور فاطمی خلفہ مطلب یہ لوگ اپنی نسبت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد کی طرف کرتے تھے یعنی یہ کہتے تھے ہم اہلِ بیعت میں سے لیکن بہت سارے اہلِ علم نے اس دعوے میں ان کو جھوٹا قرار دیا اور کہا ان کا خاندان نبی کے خاندان سے نہیں ملتا انہوں نے جھوٹ موٹ اپنے آپ کو وہاں سے منصوب کر دیا ہے یعنی اہلِ بیعت کا جھوٹا دعویٰ کیا انہوں نے یہ فاطمی نہیں ہے فاطمہ نسل نہیں تو نسل کے اعتبار سے نسب کے اعتبار جو ان کا دعویٰ ہے اس دعویٰ میں جھوٹے تو پہلی بات یہ ہے کہ فاطمی خلفہ کے بارے میں یہ جان لیں کہ یہ اہلِ بیعت میں سے نہیں ہے اس خاندان سے نہیں یہ محض ان کا دعویٰ ہے بہت سارے اہلِ علم نے اس کا ارکار کیا رہی بات ان کی اعتقاد کے بارے میں ان کے عقیدے کے بارے میں تو بہت سارے اہلِ علم ان کے اعتقاد ان کے عقیدے پر بھی مطمئن ہیں باطنی افرقہ جو یہ ہوا کرتا ہے تو اس کے بانی یہ لوگ ہیں اور بہت سارے اہلِ علم نے لکھا ہے کہ اندر سے یہ لوگ اسلام پر بھی نہیں تھے ان میں بہت ساری لوگ ہو سکتا کچھ لوگ ہوں لیکن اکثریت ان کی منحریف تھی یہ لیکھ اسلام پر نہیں ہے آپ بیدائیو ان نہائے میں پڑھیں گے تو اب بیدائیو ان نہائے میں امام ابن کسیر رحم اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے یہ کون تھے اور یہ کہا ہے جیسے اب بیدائیو ان نہائے میں آپ دیکھیں گے جل نمبر جو ہے اردو ترجمہ آپ دیکھنے جاتے ہیں یہاں اردو پڑھتے ہیں تو جل نمبر گیارہ سفر نمبر تین سو ساٹھ تین سو ایک سٹھ پر آپ دیکھیں گے ای اربی ای اربی ک mapa ہوا ہے میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں میرے پاس آر بی عبارت میں تھوڑا سا پتوں سے انداز لگائیں کہ ان کے بارے میں اہلِ علم نے کیا لکھا ہے تو امام ابن کثیر رحم اللہ فاطمی خلفاء کی حقیقت واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں دل حاکم بھی مصر یہ مصر کا جو حاکم ہے ہوا وصلف ہو یہ اور اس کے پہلے آنے والے خلفاء کیا کہتے ہیں کہتے ہیں قفار فساق فجار ملحدون زنادک معتلون ولی اسلام جاہدون ولی مذهب المجوسیہ والسنویہ متقدون قد اجتل الحدود وعباہ الفروج و احل الخمر و صفق الدماء و سبب الانبیاء آپ دیکھیں کتنی خطرناک باتیں ہیں کتنی خطرناک باتیں ہیں اس کا ترجمہ کرتی ہوئی بھی جو ہے روک آبتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ تھے تو یہ ان کی حقیقت ہے فاطمی خلفاء کی جن لوگوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے تو یہ پہلا حصہ ہوگا ہے اس کی تاریخ کے بارے میں کہ جس نے ایجاد کیا کس نے ایجاد کیا فاطمی خلفاء اب آگے بڑھتے ہیں اب یہ جو ان لوگوں نے ایجاد کیا ایک چیز کیا یہ لوگ باطنی فرقہ والے جو تھے کیا یہ مجوسیت کی طرف تھے کیا یہ لوگ آگ کی پوجہ کرتے تھے ایسا جو ملتا ہے یہ اندر سے وہی اعتقا تھا ظاہر نہیں کرتے تھے بعض اہلِ علم میں لکھا ہے کہ اندر سے بلکہ بار نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ اس میں یہودیوں کے عقائد والے تھے لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اس میں ہو سکتا کچھ اچھے لوگ بھی ہوں اللہ علم لیکن مجموعی اعتبار سے اہلِ علم نے نہ ان کی نصب کے دعوے میں سچا مانا ہے نہ ان کے اسلام کے دعوے میں ان کو سچا مانا ہے تو مجموعی اعتبار سے ان کے تعلق سے اہلِ علم کا تفسرہ اچھا نہیں ہے اہلِ علم نے ان پر نقد کیا ان کے دعوے نصب پر بھی اور دعوے عقید اسلام پر بھی نقد کیا تو یہ پہلی بات ہوگی کہ یہ لوگ ایجادتے ہیں اچھا ان لوگوں نے جب ایجادتے ہیں تو یہ چیز صرف انہی تک محدود تھی یعنی فاطمی خلفہ کرتے تھے باقی پورے عالم اسلام میں کسی نے ان کی کوپی نہیں کی اور تقریباً دو سو سال تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف یہی کرتے رہے یہ صرف اس لئے کرتے تھے نا تاکہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے اس کا ایک ثبوت دے سکیں کہ ہم اصلی اہلِ بیعت ہیں ہم نبی کے خاندان سے ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو اس دعویٰ کے ثبوت لوگ جھٹلا رہتے تھے تو اس دعویٰ کے ثبوت میں ان لوگوں نے یہ سب کیا لیکن یہ چیز صرف یہی کرتے تھے چونکہ اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا ان کو ایکسپوز کیا اس لئے ان کی یہ چیز عام نہیں ہو سکی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو سو سال تک عام مسلمانوں میں اس کا رواج نہیں ہوا اب آگے بڑھتے ہیں مسلمانوں میں کیسے اس کا رواج ہو تو مسلمانوں نے سب سے پہلے ایراق والوں نے اس کی کوپی کی وہاں پہ ایک شخص کا نام ملتا ہے ملہ محمد بن عمر ایک شخص کا نام ملتا ہے اس کے حالات کتاب میں نہیں ملتے اس لئے بعض علماء نے کہا کہ وہ مجھول ہے یعنی وہ مجھول شخص ہے پتہ نہیں کون تھا بس یہ ہے کہ وہ دیندار تھا اس کے اندر عبادت کا شوق تھا یہ سب چیز تھی تو اس نے سب سے پہلے مسلمانوں میں فیلانا شروع کیا یعنی فاطمی خلفہ سے ہٹ کر عام مسلمانوں میں ایراق میں اس نے یہ چیز عام کرنے کی کوشش کی یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب فاطمی خلفہ سے ہٹ کر عام مسلمانوں میں اس کو رائج کرنے کی کوشش کی اس میں جو ہاتھ ہے جس کو یہ ملک آ جاتا ہے اس شخص کا ہاتھ ہے اس نے فیلانا کی کوشش کی لیکن ضائع سے بات ہے کہ یہ شخص مجھول تھا بہت بڑا نامور شخص نہیں تھا اس لئے یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوا پھر ایک تیسرا رول جو ہے تیسرے شخص کا نام آتا ہے جس نے مالی اعتبار سے اس کی سرپرستی کی اس کو سپورٹ کیا اور اچھے خاصا یعنی وہ بادشاہ تھا تو ابو سعید الملک المظفر کوکبری کا نام آتا ہے یہ شخص ہے اصل میں چھٹھی صدی ہجری میں پیدا ہوا یہ چھٹھی صدی ہجری میں پیدا ہوا تقریباً ایک صدی تک یہ زندہ رہا تو اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر اسی کا نام ملتا ہے ملاد کے حوالے سے آپ پڑھیں گے تو زیادہ تر اسی کا نام ملتا ہے کہ اسی نہیں ایجاد کیا بلکہ کچھ لوگ اسی کو موجد مانتے یہ ملا عمر اور یہ دونوں ملکے اس کو ایجاد کیے حالانکہ یہ فاطمی خلپہ کی ایجاد کردہ چیز ہے لیکن اس کو نہیں حوالہ دیتے کیونکہ وہ چیز انہی تک محدود تھی لیکن مسلمانوں میں عام کرنے والے یہ دونوں لوگ ہیں یہ ملا شخص ہے اور دوسرا یہ کوکبوری جو بادشاہ تھا زائی سے بات ہے بادشاہ تھا اس نے بہت سارے پیسے خرچ کیے تو پیسہ خرچ گیا مالی اعتبار سے سپورٹ کیا تو مالی اعتبار سے یہ تیسرے شخص کا نام جڑتا ہے جس نے اس کو سپورٹ کیا اور بہت زیادہ مسلمانوں میں راج کیا اب یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جب مالی اعتبار سے سپورٹ کیا گیا اس بدت کو تو یہ بدت بہت زیادہ پھلی پھلی اور بہت زیادہ یہ عام ہوگی یہ تین باتیں ہوں گی پہلی بات فاطمی خلپہ نے ایجاد کیا دوسرا بات عام مسلمانوں میں اس کو رواد دینے والا وہ ملہ محمد دن عمر ہے اور تیسری بات یہ کہ یہ جو بادشاہ تھا کبوری اس نے مالی اعتبار سے اس کو سپورٹ کیا اب ایک چیز رہ گئی تھی ابھی سمجھو جو حال لوگوں کی زبان پر ساری چیزیں عامی لوگوں کے پاس یہ تھی ایک کسی کمی رہ گئی تھی کہ علمی اعتبار سے کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی علمی اعتبار سے تو ایک شخص ابو الخطاب ابن دہیا وہ شخص کھڑا ہوا یہ عالم اسلام کا پہلا عالم ہے اور بہت صلاحیتیں دیتے اللہ تعالی نے اس کو محدث تھا بہت بڑا محدث تھا ملہب حدیث کا بہت بڑا علم تھا رجال کا علم تھا اس کی کتابیں آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عالم شخص تھا لیکن عالم ہونے کے ساتھ یہ بدنسی بیسا ہے سستا جو بادشاہوں کے ساتھ اتتا بڑھتا تھا ان کے من کے فتوے بنا کے دیتا تھا یہاں تک کی بعض اس کی اسی عادت کی وجہ سے اچھا گپیں بھی ہاتھ تھا یعنی گپیں بھی ہاتھ تھا وہ کہتے تھا کہ اتنی ساری کتابیں مجھ کو یاد ہیں اتنا لوگوں بعد ایک دفعہ ایک ملیس میں لوگوں نے انتیان لیا تو نہیں سنا پایا اس کو پتا چلا ہی تو جھوڑ بولتا ہے تو عالم تھا اس سے انکار نہیں ہے نو کا ماہر تھا زبان کا ماہر تھا حدیث کا ماہر تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھوشک جھوٹا بھی تھا تو اس کے بارے میں دیکھیں کچھ میں آپ کے سامنے قوال نکل کر دوں کہ اس شخص کے بارے میں جس نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی علمی اعتبار سے اس نے سپورٹ کیا دلائل اکٹھا کیا اور کتاب لکھی اور پوری دنیا میں پہلی کتاب ہے میلاد پر جو اس شخص نے لکھی پوری دنیا میں سب سے پہلی کتاب ہے جو عبلو خطاب میں دیانے لکھی اس سے پہلے اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی تو اس نے علمی طور پر کچھ دلیلیں کچھ حدیثیں ادھر ادھر کی کچھ صحیح حدیثوں سے غلط استعلال کچھ موضوع حدیثیں اکٹھا کر کے اس نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی اس کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ شخص جس نے سب سے پہلے کتاب لکھی ہے اس کا معاملہ کیا تھا تو ابن نجار فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر رحم اللہ نے لحسان المیزان جلد چار صفحہ دو سو پنچانبے پہ لکھا ہے کہ ابن نجار فرماتے ہیں کہ رأیت الناس مجتمعین علا کذبہ ووضعہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ اہل علم یعنی لوگ متفق ہیں اس کے جھوٹا ہونے پر وزا ہونے پر ودعائی لسوئی ما لم يسماہو اور اس کے دعویٰ کرنے پر یہ ایسی چیزوں کا دعویٰ کرتا تھا ایسی چیزوں کے سننے کا جس کو سنا نہیں ہوتا اور ایسے لوگوں سے ملاقات کا دعویٰ کرتا تھا جس سے یہ ملا نہیں ہوتا تھا تو آپ دیکھیں کتنی خطرناک جا رہے ہیں کتنا بڑا بھی عالم کیوں نہ ہو لیکن جھوٹ بولنے کا حدیث گرنے کا اور جو ہے بڑی بڑی گپیں ہاکنے کا اس پر الزام ہے اس کے علاوہ ایک خطرناک بات ہے کہ صلف پر تان بھی کرتا تھا امام زہبی رحم اللہ نے جو لکھا ہے اور بھی کئی اہل علم نے لکھا ہے اس کے بارے میں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ امام ابن حجر احمدلہ نے لیسان المیزان ہی میں نکل کیا کہ کہ صلف کے جو عیمہ تھے اور جو علمہ تھے ان پر بہت بززبانی کرتا تھا اس کی کچھ کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے زبان بہت سخت ہے یعنی صلف کا تذکرہ ان کا نام بہت ہی زہریلی الفاظ میں لیتا ہے یہ شخص اور کیا ہے آگے لکھا ہے کہ خبیص اللسان خبیص اللسان یہ زبان کا خبیص تھا اور احمق احمق بھی لکھا ہے کہ احمق بھی تھا کہ نہیں کبھی کبھی ہماقت والی حرکتیں کرتا تھا اور شدید یعنی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ تقبور تھا تو یہ ساری چیزیں تھیں اس سے پتا چلتا ہے کس کا بیگراؤنڈ کیا تھا یعنی عالم ہونے کے باوجود بھی یہ شخص اس بات کا اہل نہیں ہے کہ کسی جو ہے باشاہوں کے ساتھ اٹنا بیٹنا تقبر کرنا جھوٹ بولنا یہ سب کرنا تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتاب کی کیا اہمیت ہوگی تو یہ شخص ہے جس نے علمی طور سے اس کو سپورٹ کیا اب اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ چیز پورے عالم اسلام میں رائج ہوگی اور اس کے بعد بہت سارے حمایتی مل گئے اس کو منانے والے اس پہ کتابیں لکھنے والے حتیٰ کی بعد اچھے خاصے کچھ علماء بھی آپ کو مل جائیں گے جو اسی رو میں بہ گئے اس کی تائید کر گئے اور آج تک یہ سسلہ جاری ہے تو یہ ہے اس کی مختصر تاریخ میں خلاصہ کر کے بات ختم کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو ایجاد کرنے والے ہیں فاطمی خلفہ چوتھی صدی ہجری میں اس کی ایجاد ہوئی ہے لیکن اس کی ایجاد ہونے کے بعد دو سو سال تک یہ بیدات انہی تک دوسرا شخص جو ہے ملہ عمر یہ شخص مسلمانوں میں اس کو رائد کرتا ہے ایراک سے اس کی شروعات ہوتی ہے اس کے بعد یہ دوسرا شخص یعنی دوسرا اس کی تاریخ میں یہ دوسرا موڑ ہے اور تیسرا اس کی تاریخ میں موڑ آتا ہے کہ ایک بادشاہ کا سپورٹ اس کو مل جاتا ہے مالی اعتبار سے اور یہ بیدات اور زیادہ عام ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک چوتھا دور آتا ہے کہ ایک عالم کا سپورٹ مل جاتا ہے ابن دہیہ کا اور علمی جو ہے دلائل اس سے جوڑ دیا جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ پورے عالم اسلام میں چلتا ہے وہ آج تک چلا آ رہا ہے اور اہل علم میں ایک گروہ یعنی سلف کا گروہ جو محدثین ہیں جو اہل حدیث ہیں وہ ہمیشہ اس کا رد کرتے ہیں بلکہ چاروں مذہب میں جو علماء ہیں وہ بھی اس کا رد کرتے ہیں بس کچھ بیدتی حضرات وہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی مصلح سے اپنے آپ کو عبستہ کرتے ہوں انہی کی ہاں چیز ہے لیکن جو مستند علماء ہیں وہ کسی بھی مصلح کیوں کسی بھی مذہب کیوں وہ اس کا رد کرتے ہوئے ہیں کہ یہ بیدت ہے اس کی گنجائش نہیں ہاں بیچ میں کچھ نام آپ کو مل جائیں گے جو اچھے خاص علماء ہیں وہ بھی بات کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ تائید کر بیٹھے لیکن عام طور سے عام طور سے جو علماء ہیں یہ اس کی تائید نہیں کرتے ہیں میں بات ختم کروں گا اس بات پر کہ اگر یہ چیز اچھی ہوتی سب اتنا سا ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ چیز اچھی ہوتی لوگ کہتے ہیں یہ بیدت حسنہ ہے یعنی چلو جب یہ لوگ دلائل سے ہار جاتے ہیں جب ان کا آپ جواب دیں گے جب کوئی دلائل نہیں بنے گی تو آخری سارا ان کا یہ چلو مان لیتے ہیں کہ نیا ہے بعد میں ہے اور مانتے بھی ہی تو کہتے ہیں بیدت حسنہ اچھی بات ہے آپ کو کیا پرابیم میں بھئی اگر یہ اچھی بات ہوتی تو صحابہ گراہ نے کیوں نہیں کیا اللہ کے نبی سلسن کے دور میں یہ کیوں نہیں ہوا تعبین کے دور میں کیوں نہیں ہوا جو دور خیر القرون ہے جس کے خیر کی شہادت اللہ کے نبی سلسن نے دی ہے نبی کا دور صحابہ کا دور تعبین کا دور اس دور میں یہ چیز نہیں ہوئی ہے یہ تینوں جو قرون سلاسہ ہیں نا انہوں نے مشہود لہا بلخیر ان تینوں دور میں سے اس کا وجود نہیں ہوا بعد میں اچھی شروع ہوئی ہے تو اگر یہ چیز اچھی ہوتی تو صحابہ اسے محرون نہیں ہو سکتے تھے تابین اسے محرون نہیں ہو سکتے تھے ادوائی تابین اسے محرون نہیں ہو سکتے تھے یہی بات کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ اس کا دین سے کوئی حصہ نہیں ہے تو یہ مختصر تاریخ تھی عید ملاد کے حولہ سے